پیچ اگر یہ پیچ اپ جو پیچ کی حالت ہے یہی پیچ اگر اس طرح کی کوئی پیچ جب انڈیا یا پاکستان میں بنتی ہے بیٹنگ پیچ بن جاتی ہے یا زیادہ ٹرننگ بن جاتی ہے تو اس کو بڑا ایسی سی بھی سختی سے جو کرتا ہے اس کو ڈی میٹ پوائنٹ دے دیتا ہے جی تو ویلکم آپ کو یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ تو ابھی آپ سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ جو اسٹریلیا اور ان کا میچ ہویا ہے سٹریلیا سوٹ افریقہ کا بڑا ہی حیرت انگیز سا میچ ہویا ہے دو دن کے اندر اندر ہی ختم ہو گیا ہے ٹوٹل ایک سو سنتالیس آور ہی ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے باقی ہم نے انڈیا کا جو میچ جیتا ہے انڈیا نے اور کیا سینیاریو ہے کولیفکیشن کا ڈیو ٹی سی کے لیے اس کی ڈیٹیل ہم نے ایک سیشن کیا ہے لائیو اس کا لنک میں دسکیپشن میں دے دوں گا تو وہ بھی آج آپ دیکھ لیجئے گا لیکن ابھی ہم صرف بات کریں گے جو میچ ہوئے بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ پیچ تھی اتنا گراس تھا پیچ پہ تو بڑی کوئی اتنا مزہ نہیں آیا دو دن کے اندر آپ ٹیسٹ ختم کر رہے ہو یہی پیچ اگر یہ پیچ اب جو پیچ کی حالت ہے یہی پیچ اگر اس طرح کی کوئی پیچ جب انڈیا یا پاکستان میں بنتی ہے بیٹنگ پیچ بن جاتی ہے یا زیادہ ٹرننگ بن جاتی ہے تو اس کو بڑا آئی سی سی بھی سختی سے جو کرتا ہے اس کو ڈی میڈ پوئنٹ دے دیتا ہے اس کے علاوہ دنیا والے جو سارے دنیا کے مخلق کرکٹرز ہیں سابق کھلاڑی ہیں وہ تمام بڑی تنقید کرتے ہیں کہ یہ اینڈ آف ٹیسٹ کرکٹ ہے یہ کر رہا ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ کو ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایشہ پہ اتنی تنقید ہوتی ہے لیکن ادھر آپ پتہ نہیں اس پچھ کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے یہ نہیں لیکن دو دن کے اندر اندر آپ ایک ٹیسٹ میچ بلکل ختم کر رہے ہیں ابھی دوسرا دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ٹوٹل ایک سو سنتالیس اوور ہوئے ہیں تو دونوں ٹیمیں کھیل گئے ہیں اسٹریلیا جیت گیا یہ انڈیا کے لئے اچھا ہوا ہے کہ سوت افریقہ آر گیا ہے بڑا بری طرح آر ہے لیکن اینڈ پہ انہوں نے بھی چار آر اوٹ کر لیے تھے پہل لیننگ میں سوت افریقہ ایک سو باون پہ آر اوٹ ہوا ایک سو پھر آسٹریلیا نے دوس اٹھارہ کر لیے تھے دوسرے پہل لیننگ میں سکسی سیون اند کی لیڈ تھی اس کے بعد پھر سوت افریقہ جائے وہ پھر نائنٹی نائن پہ آر اوٹ ہو گیا اور صرف تینتیس رنز کا ٹارگٹ دیا تھا اسٹریلیا کو تو آسٹریلیا نے وہ پورا کیا لیکن آسٹریلیا کے بھی چار آر اوٹ ہو گئے تھے تینتیس پہ تو یہ کافی مشکل جو تھی پچھ تھی لیکن آسٹریلیا جو جیت کے ہے کسی طرح بس وہ ایک اننگز تھی ٹریویس ہیڈ کی انہوں نے نائنٹی فائیو کیا ہے ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ سے وہی جو ڈیفرنس ثابت ہوئا ہے اس میچ کے دوران جو ڈیفرنس تھا وہی ان کی اننگز تھی اگر وہ نہ اس طرح کی اننگز کھیلتے ہیں تو شاید یہ میچ انٹرسنگ ہو جاتا ہے یہی ٹارگیٹ اگر تینتیس کی بجائے انڈرڈ سے اوپر کا ہوتا تو یہ پچھ بڑی مشکل تھی جو پچھ کی حالت ہے ربارڈا نے جس طرح بالنگ کی ہے چار آؤٹ کی ہے ربارڈا نہیں کی ہے اور جس طرح کی وہ بالنگ کر رہے تھے یہ اگر سو یا ایک سو بیس یا ایک ڈیٹھ سو کا ٹارگیٹ ہوتا تو یہ میرے حال میں مشکل ہو جانا تھا اسٹریلیا کے لئے بھی تو اسٹریلیا کے یہ لکھ ہے کہ وہ ٹارگیٹ اتنی اچھی ننگ کھیل گئے ان کو ایک چانس بھی ملا تھا تو اسٹریلیا جیت گیا لیکن یہ پچھ کی کنڈیشن بلکل بھی اچھی نہیں تھی تو اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں آئی سی سی کیا کرتا ہے پنڈی کی پچھ کو آپ دو دفعہ انہیں ڈی میریٹ پوائنٹ دے دیا ہے ہم نے بھی اس کے تنقید کیا ہے کہ اتنی بیٹنگ پچھ نہیں بنانی چاہیے تھی لیکن اب یہ بھی کوئی عالت نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے پچھ بنا دیا ہے زیادہ طرح جو گابا کی پچھ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لئے بیٹنگ کو بھی کرتی ہے سپورٹ اور بالنگ کو بھی بڑا زبردست میچز اس پہ ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس کو چینج کیوں کیا ہے انہوں نے اس طرح گندی سی پچھ بنا دیا گراس والی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھ کدھر ہے اور گرونڈ کدھر اتنا گراس تھا تو یہ تھوڑا سب دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کیا کرتے ہیں آئی سی سی کیا کہتا ہے یا کیا بات ہوتی ہے باقی باتیں ٹویٹر میں میں نے دیکھا ہے تمام جو ہیں تنقید کر رہے ہیں اس پہ تو یہ کافی ڈسپوینٹنگ تھا ٹیسٹ کرکٹ کے لئے ایک دن تھا جو دو دن میں یہ ٹیسٹ مکمل ہو گیا باقی اس میچ کے دوران میچل سٹارگ نے اپنی تین سو وکٹنے ٹیسٹ کرکٹ میں کمپلیٹ کر لئے ہیں تو یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لئے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو کافی امیت بھی دی ہے آئی پیل کو انہوں نے دو در سترہ ڈھارہ کے بعد وہ آئی پیل بھی نہیں کھیلے یہ ٹیسٹ کرکٹ کی وجہ سی تو ان کے لئے یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے کہ تین سو وکٹنے انہوں نے کمپلیٹ کر لئے ہیں تو یہ تھوڑی سی اپ ڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی شام کو پھر ایک لائف سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ